کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ ایران کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہوتی ہو بھارت ان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے ہم نے ایران کا نام لیا سینکشنز کی بات کی تو ایران کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب سینکشنز ہٹیں گی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے ٹرمز بہتر ہو رہے ہیں ہمارا اظہار کر چکی ہے کہ ہمارا حدف صرف اور صرف پاکستان ہے یعنی دنیا کے کسی اور ملک کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے ہم کی سرزمین پاکستان کے خلاف حال ہی میں استعمال ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کی فوج کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا ہے بالخصوص پلوچستان کے اندر جو ایران سے آنے والے دہشتگرد تھے انہوں نے افاجہ پاکستان کے کیمپوں پر حملہ کیا افاجہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا نوشکی کے اندر اور اسی طرح سے پنجگور کے اندر جو حملہ ہوا جس کے اندر افاجہ پاکستان کے دس جوان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے جو ایک بڑا حملہ تھا جو کل ادم بلوچستان کی دہشتگرد تنظیموں نے کیا جن کے بارے میں افاجہ پاکستان اور خفیہ اداروں کا دعوی ہے کہ وہ ایرانی سرزمین سے آئے تھے اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھارتی ساختہ اسلحہ تھا دوسرے لفظوں میں واضح طور پر اشارے میرے ہیں کہ ایران کی سرزمین بی ایل اے بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد استعمال کر رہے ہیں دراصل بلوچستان کی اندر دہشتگردی میں جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کے اندر اسلحہ بھارتی ساختہ ہوتا ہے امریکی ساختہ ہوتا ہے اور بھارت ان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے افغانستان کے اندر طالبان حکومت آنے کے بعد اندر دہشتگردوں نے رخ کر لیا ہے افغان ایران کے سرزمین کا ملخصوص بھارت کے جو کونسل خانے تھے وہ افغانستان سے بن ہوئے ہیں جو دہشتگردی کے اڑوں اور مراکس کے لیے استعمال ہوتے تھے اب جو ایران کے اندر بھارت کے کونسل خانے ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں بیچ میں آپ نے ایران کا نام لیا سینکشنز کی بات کی تو ایران کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب سنکشن ہٹیں گی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے ٹرمز بیتر ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی جس ہم نے رستہ نہیں دیا تکھر اب دے دیا ہے کہا ہے کہ جی آپ گندم لے جا سکتے ہیں پاکستان کے تروں لیکن انہوں نے پھر ایران سے ریکویسٹ کی تھی اور ایران کے تروں سب کچھ ہو رہا تھا افغانستان کے لیے تو کہیں نہ کہیں لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے ایران کے ساتھ ڈاریک ٹاک چل رہی ہے اس کو ڈاریک بات ہو رہی ہے یا پاکستان کی جو ہے آپ کر لیں ایڈیا پالیسی یا چینہ کے ساتھ جانا یا افغانستان میں فلو اور ان کا پاکستان کا تو اس وجہ سے ایران جو ہے اس وقت کافی بہتر سیچویشن میں ہے فارن پالیسی کے اظہار کر چکی ہے کہ ہمارا حدف صرف اور صرف پاکستان ہے یعنی دنیا کے کسی اور ملک کو ہم نے نقصان نہیں پہجانا پاکستان کو نقصان پہجانا ہے باقی ممالک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں معلوم نہیں کہ اس واضح موقف کے باوجود کیوں پوری دنیا پاکستان کی بولی بول رہی ہے بولی سے مراد یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا تعلق الکیدہ سے ہے ٹی ٹی پی کا تعلق دائش خوراسان سے ہے پاکستان کا یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی پر زمین تنگ ہو چکی ہے اس لیے بارہاں مذاکرات کی پیشکش کرتی آ رہی ہے یہ ایک بے بنیاد بات ہے افغانستان کے نام پر ملنے والی رقم سے اب پاکستان محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر معصوم قبائل بلوچ اور دیگر جنگوں کا خرچہ پاکستان کے بس کی بات نہیں رہی یعنی جو افغانستان کی وار کے حوالے سے پاکستان کو امریکن ایڈ ملتی تھی جس میں پاکستان نے اپنے ایڈے وغیرہ دیئے ہوئے تھے اور اب وہ امداد بند ہوگی ہے اس لیے پاکستان کے پاس قبائلی جنگوں کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے دہشتگری کا جنگوں کے حوالے سے اب پیسے نہیں رہے اس لیے پاکستان طریقہ تالبان پاکستان سے درخواست کر رہا ہے کہ پلیز آم مذاکرات تو اس لیے یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ ایران کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہوتی ہو ماضی کے اندر یا پہلی بار استعمال ہوئی ہو تو اس لیے ایران کے ساتھ بھارت استعمال کرے گا اگر ایران کی سرزمین سے دہشتگرد پاکستان پر حملہ کریں گے تو یہ قابل ہے پاکستان کو اور پاکستان کے خلاف ایران کا رویہ دراصل بھارت کی حمایت اور طرف تاری کرتا ہے ناظرین کام آپ جانتے ہیں بھارت اور ایران مل کر چابہار پورٹ بنا رہے ہیں جو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ہیں اور اسی طرح سے بھارت ایران کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر مختلف نئے منصوبے بھی شروع کیے ہوئے ہیں اور طالبان کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے سی پیک سے دور کرنا چاہتا ہے ہے کہ یہ بیانیاں کسی جہادی تنظیم کا ہے یا یہ بیانیاں کوئی راہ سپورٹڈ کسی کمپنی کا ہے یا انڈیا سپورٹڈ کسی کمپنی کا یا پاکستان دشمن کسی کمپنی کا ہے امریکہ کا احساس ہو رہا ہے امریکہ کو اقتصادی تعمون کی بات کی جاری ہے ہمارے سے وہ تعمون کیا جائے کیا لگتا ہے آپ کو میں نے آپ کے سامنے ساتھ